بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ لوگ چیکنے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کو ایک اپن شرٹ جسے کہتے ہیں ہم اسے گاؤن بھی کہتے ہیں زیادہ تر ہم اس شرٹ کو اپن گاؤن بولتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی میں نے خود سٹچ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت اور کتنی حسین جو ہے نیٹ فیبرک جو ہم نے اس کا اپن گاؤن بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ بیبی کا ہے یہ سکس سے سیون ایر بیبی اس کے اپن شرٹ ہے جو شرٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی بیبی کم ایج کی ہے تو آپ اسے لونگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کی بچی جو ہے وہ بڑی ہے یعنی سیون سے سکس سے سیون ایورز تک ہے بچی تو اس کو یہ شرٹ رہے گا یہ بہت پیار ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ میرا خود سٹچ کی ہے اس طریقے سے اس کو کٹنگ کریں اگر جو آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ کیجئے گا تاکہ یہ آپ کی اس طریقے سے ہے یہ بہت خوبصورت اور حسین لگے گی تو یہاں سے یہ اس طریقے سے ہے یہ اپن ہے یہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیس لگائی ہے یا میں نے لیس لگائی ہے یا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے ایک سار سے اینر لگائی ہے تو بعد میں پھر میں نے یہ لیس لگائی ہے اس لئے یہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ ضرور ٹیک کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا جو آپ گاؤن آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو بیورد میں آپ کو اس ویڈیو میں میں 3 فروس دکھاؤں گی آپ ضرور دیکھیں گا کہ آپ کو میرے بیبی 6 سے 7 ایرز تک بچی جو ہے وہ کیسے براثر ان پر خوبصورت لگتے ہیں تو یہ 8 سال کی بیبی گلز کو بھی آ جائے گا لیکن یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی حسین لگے گا یہ 3 ایرز تک جو ہے یہ آپ کی جو بچی ہوں گے وہ بہت پیارے اور بہت خوبصورت لگیں گے 7, 6 یا 8 تک جو ہے یہ بہت پیارے لگیں گے تو میں آپ کو ایک اور فروس دکھا رہی ہوں نیکس فروس ہے وہ بہت پیارے اور بہت خوبصورت لگے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہاں سے دیزائنگ کی ہے اس کی لہزت سے اس کی دیزائنگ کی ہے یہ بہت پیاری اور یہ امرائیڈ جو ہے یہ بزار سے امرائیڈ ملی ملائی ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ نیٹ فیبریک ہے یہ بہت پیاری ہے ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک نیکس دکھا رہی ہوں وہ بہت پیارے لگے گا ویورد یہ ہے میرے نیکس فروس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہم نے یہ کتنی لیئرز میں لگائی ہیں یہ ہم نے 5 لیئرز میں لگائی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورد 1 2 3 4 & 5 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 لیئرز میں ہم نے نیٹ لگائی ہے یہ بہت زیادہ نیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گف اور پھولا پھولا لگ رہا ہے آپ ضرور اپنی بیبیس پہ ترائی ضرور کیجئے گا یہ ہماری جو نیٹ ہے ہم نے اندھر اس کا وکر بھی لگائی ہے جائرز میں ہم اس کو استر بھی کہتے ہیں اس کو جو ہے گھوم سلائی والا بھی بولتے ہیں یہ سارا گھوم سلائی والا ہے آپ ضرور ٹریک کرسکتے ہیں یہ بھی 67 ایرز بیو گلز کا فروک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لانگ فروک ہے یہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے یہ مکسی ٹائپ فروک ہے آپ اس کی گھوم جتنے زیادہ بنائیں گے یہ اتنا ہی زیادہ پھولے گا اور آپ کو کین کیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا کہ آپ کو یہ میرا فروک کیسا لگتا ہے تو اس کے بیک سائیڈ پہ ہم نے دپ لگائی ہے تاکہ یہ بہت بھی بیبی کے سر میں آسکے یا اس کی فٹنگ جو ہوتی ہے یہ بہت پیاری اور بہت خوبصراتی سے ہے میں آپ کو ایک اور فروک دکھا رہی ہوں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گا سلیوز میں بھی ہم نے اندر کپڑا لگایا ہے فیبریک تاکہ بچوں پہ زیادہ چپتا نہیں ہے اس لئے یہ میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ افتر یہ نیٹ ایس طریقے ستار والی جو نیٹ فیبریک ہوتی ہے اس پہ ضرور آپ جو ہے کور لگائیں اس کی گھوم سلائی والا سلوائے ورنہ آپ کے بیبی کو یہ کھا جائے گے اور دانے سے بن جائیں گے اس لئے میں آپ کو ضرور بتا رہی ہوں آپ سلیوز میں کسی بھی اس طریقے کی جو فیبریک ہوتی ہے اس طریقے کی جو فیبریک ہوتی ہے نیٹ ستارو بھالی جو ہوتی ہے آپ ضرور اس کے نیچے ایس طرح لگائیں تو میں آپ کو ایک اورنکس فروک دکھا رہی ہوں وہ بہت ہی حسین اور بہت پیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ایک اورنکس فروک ہے یہ شورٹ فروک ہے سیون سے سیون سے سیون سے بیبی گلز کا فروک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے اس کا نیچے ہے یہ آپ نے کہways رکھا سکتے ہیں ہم نے اس کے نیچے آپ پیکو کروائی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ obsessedر لگائے اور اس کے نیچے کیانکر لگائی ہے اور اس کے نیچے پیگے بچوں تپے بہتے ہوئے مل repetitive بہت مع اس کے لئے چھوٹ ہے بہت اثار پھول کر رہا ہے بہت پیاری اور ہی ہنت کو بہتیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کری ہے اس طریقے سے کہ بیبی گرلز پہ بہت پیار لگے جو یہ بلی نیٹ ہے یہ ہم نے پیٹی پہ یوز کرا ہے جو جن بیبی کو ڈپٹے کا بہت شکتے ہیں اس لئے آپ ڈپٹے سنبھلتے بھی نہیں ہیں اور ڈپٹے کو بہت شکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوائنٹ کر دیا ہے تاکہ یہاں سے تاکہ آپ کی بیبی بہت پیاری لگے اس کے ساتھ اگر ڈپٹے زیادہ تر جوائنٹ کر دیں گے آپ پیٹی کے ساتھ تو وہ بہت پیاری لگیں گے تو ہم نے یہاں فٹنگ کے لیے جو ہم نے یہاں سے ڈورییں بھی لگا دی ہیں دیکھیں بہت یہ بھی ہماری نیٹ ہے یہاں بھی ہم نے نیٹ کا اس کے لیے ہماری نیٹ کا فروک ہے یہ بہت پیارا اور بہت خوبصور لگے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ویورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبکرائب شیئر اینڈ لائک ضرور کیجئے گا کمر سیکش میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرے کون سے والے تری ویڈیو سے آپ کو جو ہے میرا فروک پسند آیا ہے تو ویورز اگر آپ کو اس میں کوئی ویڈیو سیکھ نہیں ہو کسی بھی فروک کی تو میں آپ کو ضرور سیکھا ہوں گی کہ آپ کو کون سے والے یہ میری فروک پسند آیا ہے تو میں آپ کو ہر طریقے کا فروک سٹیچ کرنا سکھاؤں گی تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو کو ضرور بیٹھ کیجئے تب تک کے لئے اپنے خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ